مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ مجھے نقدرہ کم چاہیے اور میں پردیسی ہوں میرا گھر دریا کے پاس بشتی میں واقع ہے دوسرے آدمی نے کہا کہ اس پر گواہ کون ہوگا قردفا نے کہا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اللہ میرا گواہ پھر دوسرے نے کہا پھر آپ کا کفیل کون ہوگا اس نے جواب دیا وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَةِ اس نے کہا کتنے چاہیے قردفانے کا تین سو اس کو دے دیا تاریخ واپسی کے لئے مقرر ہوئی جب وہ قرد واپس کرنے کے لئے آئے تو دریا میں زبردست اگیاں نہیں چل رہی تھی کشتیاں کڑی ہوئی ہیں تو یہ آدمی سر پکڑ کر دریا کے کنارے بیٹھ کر فریاد کرنے لگا کہ اللہ میں نے تو آپ کو گواہ بنایا تھا اور آپ کو وکیل بنایا تھا وہ مقررہ وقت پر نہ پہنچ چکا تو تیری گواہی جھوٹ ثابت ہوگی جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا آگے آگے تیرا کام ہے تو ہی کر دی ایک بڑا تنکہ لکڑی کا پڑا ہوا تھا اس کو اندر سے کھودا پیسے کی تھیلی اس میں ڈالی اور ساتھ میں پرچی بھی لکھ کر ڈالی کہ دریا میں تگیانی کی وجہ سے میں نہیں آسکتا اس لکڑی میں یہ ڈال رہا ہوں اور جس کو کپیل گواہ بنایا تھا اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو تجھ تک پہنچا دے لکڑی کو دریا میں ڈال کر خود گھر چلا گیا اور دوسری طرف دینے والا کشتی کے انتظار میں بیٹا ہوا ہے جب کوئی کشتی نہیں آئی تو کہنے لگا کہ اللہ کو گواہ بنایا جھوٹا اور وعدہ خلاف نکلا جب واپس جانے لگا تو وہ لکڑی نظر آئی تو کہا چلو گھر کے لئے انظم تو ہاتھ آ گیا وہ لکڑی دریا کے موجوں کو چیرتے ہوئے اس کے پاس دریا کے کنارے کڑی ہو گئی تو اس نے اٹھا کر گھر لائیا پھر چیرنے کے لئے کھلاڑا لے کر آیا تو دو تین مرتبہ کھلاڑا اس لکڑی پر پڑا تو اس نے چھنچن کرتے ہوئے درہم باہر آگئے پرچی بھی اٹھا کر پڑی اور اس کے بقایا بھی وہ مل گئے کچھ عرصہ بعد وہ آدمی آیا کہنے لگا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا یعنی میں پیسہ لے کر آیا تھا لیکن تگیا نہیں تھی کسٹیا نہیں چل رہی تھی تو اس لئے میں نے لکڑی خود کے پیسہ پرچی ڈالا تھا پورا واقعہ سنایا تھا اور میں نے اس طرح کر دیا تھا اب اگر وہ رقم نہ پہنچی ہو تو یہ لے لے اس نے کہا کہ الحمدللہ جس کو تم نے وکیل بنایا اور گواہ بنایا اس نے وہ رقم بھی پہنچا دی اندن بھی پہنچا دی دیکھیں یہ ایمان والے تھے دونوں ایمان والے تھے کیسے پیسوں کو کیسے اپنے جو وعدہ کیا تھا مقررہ وقت پر پیسوں کو کیسے پہنچایا اور یہ بھی اس نے کہا ہو سکتا ہے نہ پہنچ گئے ہوں تو پھر دوبارہ جا کے وہ پیسوں کو جنا پہنچا ہے اب دوسرا بھی ایمان والا اگر وہ کہتا مجھے تو کچھ پیسے نہیں ملے کچھ نہیں ملا تو یہ پیسے اس کو دے دیتے یہ بھی ایمان والے کے پیسے مل گئے ہیں ہم آج دیکھیں ایک شخص کردہ لیتا ہے تو ایک دیتا نہیں ہے نہیں دیتا ہے اب دینے والا بیچرہ بھی پریشان ہے پہلے تو قرض لینے والا وہ منتیں کر رہا تھا کہ دے دیں دے دیں دے دیں اب اس نے قرض دے دیا اب یہ نہیں دے رہا ہے اب وہ منتیں کر رہا ہے بھئی میرا قرضہ دے دیں مجھے خود پیسوں کی ضرورتیں وہ نہیں دے رہا ہے اب وہ منتیں کر رہا ہے روز فون کر رہا ہے روز اس کے گھر جا رہا ہے تو آئندہ اگر کوئی شخص اس کے پاس ضرورت مند ہو ایمان والا ہو قرضہ لینے کے لئے جائے گا تو اس کو نہیں دے گا تو اس لئے جنہ ایمان کا ہونا ضروری ہے قرض دینا ایک ثواب کا کام ہے جب تک اس نے قرض نہیں دیا اس کو عجر ملتا رہے گا لیکن آج ایمان کامزوری کی وجہ سے اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے قرضہ مل گیا اس کو لے لیا تشلی اللہ پا کے ساتھ تعلق منانا بہت ضروری ہے اللہ پا کا دھیان ہمارے دنوں کے اندر آ جائے اللہ کی عظمت ہمارے دنوں کے اندر آ جائے اللہ سے تعلق ہو ایک قرب ہو اللہ کی یاد ہمیشہ ہماری زبان پر ہو ہمارے دنوں میں اللہ پاک کی یاد ہو ایک لمحہ کے لئے اس کریم رحیم ذات کو نبولیں جو بے حد انسانوں سے محبت کرتا ہے ان نعمتوں کی بارشیں ہمیشہ انسانوں پر برس رہی ہیں ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں گننا چاہیں تو انسان گن نہیں سکتا ہے تو بھائی اس اللہ کے پاس جانا بھی ہے اس اللہ نے ہمیں اپنے لئے پیدا کیا ہے ہم اللہ کے لئے اللہ کو راضی کریں کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ کریں اسے اللہ ناراض ہوتا ہے آنکھوں کی حفاظت کریں کانوں کی حفاظت کریں زبان کی حفاظت کریں دیکھیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو یہ عمل کروں نہ کروں اسے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے یہ نہیں کروں گا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے اللہ ناراض ہو گیا تو میں پریشان ہو جاؤں گا جو گناہ کرتا ہے گویا وہ پریشانیوں کا اپنی طرف دعوت دے رہا ہے دنیا میں جتنا یہ فساد پیلا ہوا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی جیسے حالات ہوں گے جیسے انسان کے عامال ہوں گے اسے حالات ہوں گے جس میں یہ عامال کی مشین ہے ہمیشہ سے جنہیں عامال نکل رہے ہیں یہ عامال کب درست ہوں گے جب دل کا یقین درست ہوگا ایمان صحیح ہوگا تو انسان کے عامال صحیح ہوں گے عامال صحیح ہوں گے اللہ جلل شان و حالات درست فرمائیں اس کے زندگے میں اللہ پر خوشی لائیں گے برکتیں ہوں گے خیریں ہوں گے آج جو کہا کہا ہم سن رہے ہیں نافرمانے جو نافرمان شخص ہیں کہا کہا لگا کے ہنس رہیں یہ مصنوعی کا کنا ہے یہ مصنوعی خوشیاں ہیں حقیقی خوشی سے محروم ہیں اللہ بذکر اللہ تطمعن القلوب یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ دلوں کے اندر چین سکون رہا تو اللہ پاک کے اطاعت سے یہ سکون آتا ہے اللہ ناراض ہوگا کیسے انسان کے زندگیوں میں سکون آئے سکون ہر کوئی چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے اس لیے بھائیو اللہ کو راضی کر لیں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچیں اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ پاک آخرت بھی بنا دے گا مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ